اکسفورڈ ایسٹریجنیکا کی کرونا ویکسین کی ایک ڈوز سے موت کا خطرہ 80% کم ہو سکتا ہے پابلک ہیلتھ انگلینڈ نے سنوار کو اکسفورڈ ایسٹریجنیکا دوارا جاری نئے ڈیٹا کے آدھار پر دعویٰ کیا ہے ویکسین کے سائر ایفیکٹ دیکھتے ہوئے ہیلتھ آتھارٹیز نے پچھلے سبتہ ہی اسے چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کو ایسٹریجنیکا کی ویکسین نہ دینے کی سفارش کی تھی اس اسٹریجنیکا کی شود کرتا ہوں نے دسمبر سے اپریل کے بیچ ایسے سمٹوماتک معاملوں کو دیکھا ہے جہاں ویکسین لگنے کے بعد مریضوں کی 28 دن کے بھی تر موت ہو گئی اسٹریجنیکا کی پہلی ڈوز نے 55% لوگوں کو بچاؤ کیا جبکہ فائزر کی پہلی ڈوز 44% تک کارگر رہی انگلینڈ کے پبلک ہیلتھ دپارٹمنٹ کے مطابق سنکرمڑ کے بچاؤ کے ساتھ ویکسین کے نتیجے بے حد پر بھاوشالی ہیں ویکسین کی سنگل ڈوز مرتی ادھر کے خلاف 80% تک بچانے کے سمان ہی ہے یوکے میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکس ریگولیرٹی ایجنسی کی پرموک جون رینے نے ویکسین کے بچاؤ میں آتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا اسپش مطلب یہی ہے کہ یہ ویکسین ابھی بھی ادھکانش لوگوں کو کرونا کے جان لیواز سنکرمڑ سے بچانے میں سکشم ہے وہوں میں بھی انوپاد پوری طرح سے سندلت ہے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں